السلام علیکم احمد اللہ وآلہ وسلم اور اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ فرمایا اور علم دین سکنے کے لئے ہم تو اللہ تعالیٰ ایک بہترین موقعاتہ فرمایا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرمی جو اللہ تعالیٰ علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو پیدا فرمایا ہے اور الحمدللہ کے اپن خوشنصیب ہیں اللہ فضل و کرم سے امت مسلمہ میں پیدا ہوئے اور مسلم مسلم گھرانے میں بھی پیدا ہوئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتوں سے اپنے کو معلومات کیا اللہ تعالیٰ اور اولیاء کرام کی دعمت سے اوازت فرمایا کہ صحیح دین علم دین سکھنے کے لئے اپنے کو ایک بہترین خانخواہ سے وابستہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے کے لئے کہ جو اصل علم دین ہیں لا الہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس سمجھنا اور سیکھنا اور زبان سے بھی کرنا ہے دل سے بھی اخراج کرنا ہے اور روز سے بھی کرنا ہے یہ سارے چیزوں کی تعلیمات با خوبی الحمدللہ اپنے کو مل رہے ہیں اللہ کی فضل سے اور شیخ عبدالخضر جیزانی الحمدللہ علیہ کے صفحے تفیل میں اور تفیل کے صفحے میں الحمدللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثن کے صفحے یہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بار بار یہ نتانہ چاہ رہا کے میں ہی تم کو اتنا چاہتا ہوں کہ اپنے درد کی زیارت فرما رہا ہوں بار بار عمرہ نصیمتہ فرما رہا عمرہ کے شرف حاصل فرما ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیکن ہر بار ایک نئی اللہ تعالیٰ اپنی دلیلیں پیش کر رہا ہے کہ میں تم کو کتنا چاہتا ہوں اور تم میں سے کیا محبت آتا کرنا چاہ رہے حق آدھا کر رہے یا نہیں کر رہے حق اپن کیسا آدھا کرنا ہے کہ علم اللہ علیہ اللہ وہ سمجھ سکرے نہیں سمجھ سکرے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ تعلیمات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ اتنا بہترین شرف ہاں سے عطا فرما ہے کہ تعلیمات کے ساتھ میں بالکل کسی قسم کی اللہ کے گرم سے انشاءاللہ کوئی قوتائی نہیں ہوئی کہ بہترین تعلیمات کے ساتھ جیسا علیہ اللہ علیہ حضرت فضلہ بتائے اس طریقے سے الحمدللہ عمرہ ہوا اللہ کے گرم سے کہ سارے چیزیں رکھیں الحمدللہ عصادی خاکے کہ وہ حق آدھا نہیں کرسکے کہ جو حق آدھا کرنا تھا عمرہ کرنے میں جو تاثرات رکھنا تھا جو علم رکھنا تھا جو اپنے باتیں منعجات رکھنا تھا اللہ کے ساتھ نہیں رکھ سکے پھر بھی ایسی کمی مشہد اللہ کے گرم سے الحمدلللہ کہ اللہ تعالیٰ یہی ہے بات کہ میں پریپر بھی نہیں تھا بس اللہ تعالیٰ بس بٹھایا بس مولا کی پرسی ہے مولا نے بولنے کے لئے بٹھایا بس یہی ہے الحمدلللہ رہے کے علم دین سیکھو تو بس انشاءاللہ اللہ آگے بھی مدد کریں گا اللہ کے قرم سے کہ علم لا الہ الا اللہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معلومال کرے اور اللہ کے دین سے ہم کو جوڑ کے ایسی رکھیں والی اکرام کے دامل سے ایسی جوڑ کے رکھیں اور بار بار تمام خانخواہ والوں کو تمام مدیم سمعہ کو بار بار اپنے درکی اور اپنے حبیب کے درکی زیارت عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ خلق کو کھلے اور دین کے دین سے علم لا الہ الا اللہ سے ہم معلومال کر دے اور جو ہمارے پیچھے جو علم سکانے کے لئے لگی ہیں اللہ تعالیٰ جو علم سکانہ چاہ رہے وہ شرکنے کے ہمیں صلاحیت دے سمجھنے کی صلاحیت دے اور سمجھ کے سمجھ کے اس کو تحفظ کرنے کی صلاحیت دے ہمیں اور دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ